اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ہنہ نیازی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایکسپریسو ناظرین آج میں پریزیڈن این سی ای او بینک آف پنجاب زفر مسود صاحب کے گھر پہ موجود ہوں جو مائی دوہزار بیس میں لہور سے کراچی قومی ائرلائن کے ذریعے ٹرائیول کر رہے تھے اور ایک حادثہ ایک سانیہ پیش آیا جس میں وہ موجزانہ طور پر بچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسری زندگی سے نوازا آئیے چل کے جانتے ہیں ان کی روداد اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ بہت بہتری ہے کافی امپروومنٹ ہے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ بینکاری کے شعبے سے کب سے وابستہ ہیں شروع سے میں نے ایک چلی میری جو اجوکیشن ہے وہ بھی بینکنگ میں تھی میری جو میں نے اپنا ام بے کیا تھا اس میں میجر کانسنٹریشن وہ بینکنگ اس کے بعد پھر ایجواند امریکن ایکسپریس بینک جو میں نے اندھان زدان کنگیں بڑے کس میں بڑے کنگشن چیہا میں نے اپاو کیا پھر ایجواند امریکن جو بڑے امریکن پکستان اور پکستان اگر پاکستان پہ着 ہے جو بھیک ہمارن ہے اب تلوہیائی Shenemries میں رہا ہے then I worked for the government of Pakistan not just the government organization but the government of Pakistan میں نے کام کیا as DG for national savings and then I worked as a consultant for DFID UK aid جس کو کہتے ہیں اللہ تعالی نے جب آپ کو دوسری زندگی سے نوازا تب کیا آپ کی حفیت تھی جی تقریبا تیس سیکنڈ پہلے بیفور دکریش مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جہاز جو ہے وہ وہ کریش کرے گا دروازہ کھل گیا تھا کوکپٹ کا پیش آنے سے پہلے کیا پلین میں کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی نہیں کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی there was no indication that there is a stress میری سیٹ پہلی سیٹ تھی جی and there were only two air hostess in my sight میری سامنے بیٹھی میں تھی and stibert who was sitting across from aisle from me اس کے لعاوہ مجھے بالکل نہیں پتا کہ کیا ہرہا تھا یہ لوگ جو تھے تین لوگ جو میری سیٹ میں تھے they were very upset and they were freaking out وہ زور زور سے دہائیں کر رہے تھے وہ آیتیں پڑھ رہے تھے اور وہ بہت زیادہ رہے تھے اور جس طرح جس طرح جہاز کی طرف آ رہتا وہ بہت زیادہ upset ہو رہے تھے جس سے مجھے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ they know something but perhaps you know I don't know سر جب سانیہ کے بعد آپ کو رہلا ہی زور کی کہ آپ زندہ ہیں تب کیا کیفیت دو تین چیزیں ایک تو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو لوگوں کا میری طرف love and affection that kept me going مجھے اس نے موٹیویتے رکھا my family was around my friends were there with me and I tell you it's such a big strength I always knew that's a big strength but that strength I realized at that time but اس میں سب سے امپورٹنٹ باتی ہے دوست اور فیملی تو خیر بہت ہوتی ہے but جنرل پبلک جس کو میں جانتا نہیں تھا اتنی محبت اور اتنا پیار اور اتنی دعائیں کچھ بائی ڈیفول بھی کیونکہ لوگ اس پورے بڑے انفرچنٹ ایکسیڈنٹ سے ایک اچھی خبر ہونا چاہتے اور اللہ تعالیٰ نے وہ خبر میری صورت میں اور جو دوسرے صاحب سروائیف کیے تھے موجزہ تورسل موجزہ تھا مجھے اس پہ بلکل کوئی کسی کسی قسم کا عبام نہیں ہے لیکن کچھ افرٹ انسان کو خود کرنی ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے ایسا پرسیلی تنک ہوتی ہے ہوتی ہے جو مجھے زندگی دی ہے میں کنسیڈر کرتا ہوں ایسا بونس میں اس فیر کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا کہ جہاں پر میں ٹریول نہیں کر سکتا بای ایر تو بگین پھر میں پی ای 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 پر ٹریول نہیں کر سکتا پھر میں سا لاہور نہیں جا سکتا جب آپ پہنچے تو کس کا خیال ذہن میں آیا سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھا کس کو کس سے بات ہوئی کس سے بات ہوئی ہاں I'm very glad that you've asked this question جیسی مجھے ambilence پہلا سوال جو میں نے ان سے پوچھا تھا ambilence پہنچے وہ یہ کہ what happened to the fellow passengers یہ جہاز جو crash ہوا ہے اس میں کوئی لوگ اور بچے ہیں یا نہیں بچے اور انسیر باست آپ ہوا ہے جیسی مجھے ہوا ہے جب میں کسی کی موت میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگ مہی طرف دیکھ رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تُو نے ان کو میریکل میں بچا لیا تھا تو ہمارے پیاروں کو بھی میریکل میں بچا لیتا تُو سا سوال جو تھا میرا ان سے یہ تھا کہ مجھے فون دیتی جی پلیز یا نیڈ ٹو کال میریکل میں بچا لیتا کیونکہ بچے 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 کیونکہ ٹی وی پر نیوز آ گئی 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 تو گھر والوں کو معلوم تھا کہ آپ لاہور سے کراچی جا رہے ہیں ان کے کیا احساسات تھے ان پہ کیا گزری جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ پلیز جی قرام جس کو اردو میں کہتے ہیں قرام مجھ گیا تھا بالکل my mother totally lost it میری ساری فامدی was was very upset my father though by the way a man of really steel nerves کہتے ہیں he kept them holding on انہوں نے کافی ان کو strength تھی اور پھر انہوں نے ملی سبسیکونٹی بتایا بھی کہ مجھے کافی مجھے تو یقین تھا کہ تم سروایف کچھا ہو then they called back because ان کو یقین نہیں آیا ہے only doctor نے کنفرم کیا کہ ہاں جی وہ آگے ہے تو then they got a bit composed اس کے بعد جب انہوں نے میرے دوستوں کو اور میرے رشتداروں کو بتانے شروع تھا وہ دے تھوٹ کہ they have lost it یہ غالباً ان کا دماغی توازن جو ہے وہ ہی دیا سمجھے دو گھنٹے کا ٹائم ہے جس کے اندر جو ہے لوگوں کو یقین نہیں تھا وہ دو گھنٹے مجھ سے کبھی وہ تیس سیکنڈ نہیں بھولتے اور وہ دو گھنٹے نہیں بھولتے سب سے کنٹل مجھے کوئی اب زندگی میں جو ہے وہ to be to be the truth کوئی کسی چیز کی وہ نہیں ہے خواہش نہیں ہے اب میری کوشش یہ ہی ہوگی کہ میں جس طرح بھی جو بھی کام کروں اپنے ذاتی مفاد کو سائٹ پہ رکھ کے اور پوری کمیونٹی کے لیے کچھ ایسی چیزیں کرتا رہا ہوں جو میں کر سکتا ہوں اس سانیہ کے بعد آپ کی زندگی کس طرح سے بدلی اور یہ اتنا بڑا سانیہ تھا اسے نکلنا کتنا مشکل تھا آپ کے لیے جی ابھی تو نہیں نکلا ہوں ابھی تو کافی اموشنل ہوں اس کے بارے میں ابھی بھی i think it will take some time تو کیا کوئی کسی ڈاکٹر کی help لے رہے جی 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 اچھا ہاں وہ بڑا آپ نے بڑا ایک اور ایک 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 شیئر کرنا چاہتا ہوں اچھا کیا آپ نے کے لئے بکاوز ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہمیں کوئی پاگل declare ہو جائیں گے یا کیا ہو جائے گا no it's not like that at all so in my case میں right after got bit stabilised in the hospital only میں already with the help of my friends and family میں already ایک ڈاکٹر کو engage کر لیا تھا in york جو found myself to be okay doing well because میرے case میں ہوا یہ تھا کہ جہاز crash ہونے سے پہلے جیسی جہاز نے hit کیا نیچے سے میں فہنٹ کر گیا تھا and I got the consciousness only جب انہیں مجھے جہاز کے ریبل سے نکال لیا تھا and then I got the consciousness that that has kind of save the day because the crunch time that you دیکھا ہی نہیں دیکھا ہی so اس کی ویسے اللہ کا شکر یہ کہ میری psychologی position جو ریلیٹیو بہتر ہے it will take some time before I consider myself back to normal ابھی تو خیر یہ میری سارے ligaments سوٹیں میں نیک ہے تو اس کا بڑا آپریشن خالبن ہونا ہے it needs a lot of persistent commitment and courage on my part سار آپ نے دوبارہ اسی ائرلائن پہ ٹرائیوال کیا اور وہی سیت تھی آپ کی سیم سیت تھی کیا فیلنگ تھی تب کیا 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 میرا کھال تھا کہ غالباً جب جہاز پہ پہ پہنچے گا تو میں شاید فریک آؤٹ کروں گا بگوز ایڈ تیار 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 بٹ نو جسیت میرا بھائی مجھے چھوٹا بھائی بھائی بھائنکر اس لئے مجھے یہ کہا کہ جب جہاز لینڈ کر رہا ہوگا تو سپلٹ سیکنڈ کے لئے مجھے وہی بالکل جو ہے نا میری آئی and then it was okay اچھو ماشر اللہ you have a beautiful house جی i've just moved in ابھی you know today is actually my first day okay housewarming gifts لے کر آنے شایئے تھے ہمیں کوئی باتی next time جی جی ضرور ضرور سر مجھے یہ بتائے گا لوگوں کے لئے ایک مثال ہیں ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے جی میرا تو ان کو میسج یہ ہے کہ زندگی میں جو بھی آپ کے فیرز ہیں ان کو اڈریس کرنے کے لئے جتنا ہی بول ڈیسیشن کیونہ لینا پڑے آپ وہ ضرور نہیں otherwise you know you will not be able to do justice to yourself you will not be able to do justice to your family and your friend and by the way people get strength from other people aapko unko strength dikhani hain aapko should get the strength from you and this is what matters thank you so much for your time sir allah taala aapko sehat ke saath kushiyo ke saath rakhe aapna shukriya aapko shukriya thank you